اسلام علیکم ایوروان کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک بہت بہت یہ میرا فرسٹ ولوگ ہے رمضان کا میں جا رہی تھی کہ پہلے ایک روٹین ولوگ اپلوڈ کروں سہر ٹو افتار کا لیکن مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ میری یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے اور اوپن ہوتے ساتھ ہی اسائیمنٹس اسائیمنٹس سٹارٹ ہو گئی تو اس میں کافی زیادہ ٹائم نکل جاتا ہے میرا اور ساتھ روزہ بھی ہوتا ہے تو اتنا زیادہ مینج ہو نہیں پاتا تو آج تھا فرسٹ فرائیڈے رمضان کا اور میں مسجد جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں فرائیڈے کی اور بس میں مسجد پہنچ گئی ہوں یہ ایک لیڈی ڈسٹریبیوٹ کرنے تھی خجورے اور اس پہ مسجد لکھا تھا کہ یہ پیلسٹین کی خجورے ہیں تو آپ اس سے اپنا روزہ افتار کریے گا تو سب کو ایک ایک انہوں نے دیں اور جب فنش ہو گئی ان کی ڈسٹریبیوشن تو جو باکس میں دو خجور کے پیکٹ رہ گئے تھے تو انہوں نے کہا کسی کو چاہیے تو فوراں سے عمل نے ہاتھ آگے کیا اور پورا باکس ان سے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب کو بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو اور روزوں نماز کو قبول فرمائے عورتوں کا کیونکہ سیکشن اوپر بنا ہوا ہے مسجد میں تو عورتیں آئی وی ہوتی ہیں اور بچے بھی لے کے آئی وی ہوتی ہیں اپنے تو یہاں پہ عمل بیٹھی ہوئی اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور عمل کو مسجد آنے کا بہت شوق ہے پورا ہفتہ میرے سے پوچھتی رہتی ہے کہ فرائیڈی کا بھائی کا اور ہم مسجد کھپ جائیں گے اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کیونکہ ایک آنٹی ہے وہ فرائیڈی کو ہوتی ہے مسجد میں اور وہ سب بچوں کو لولی پاپس دیتی ہیں تو اس کو بس اسی بات کا ویٹ رہتا ہے کہ میں مسجد جاؤں گی تو مجھے لولی پاپ ملے گی اور آج وہ آنٹی نہیں آئی ہوئی تھی تو عمل کی شکل اتنی چھوٹی سی ہو گئی کہ میرے لولی پاپ کا کیا ہوگا اب آج ہم انوائٹڈ تھے افتار دینر پہ ایک نیو کپل ہے ابھی ان کی شادی ہوئی ہے پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا افتار دینر پہ تو بس میں گھر آئی اور اس کے لیے تیاری کی کلوز وغیرہ پریس کی اپنے اور اپنے ہزبینڈ کے اور یہ میں نے ہزبینڈ کو اپنے کہا تھا کہ میری چھوٹی سی کلپ بنا دے آپ یہ بس ہم ریڈی ہو کے اب نکلنے لگے ہیں میں نے چھوٹا سا گفت لیا تھا نیو کپل کے لیے آئی ہوپ کہ ان کو پسند آئے بس ابھی ہم جا رہے ہیں رستے میں ہیں 7.36 پہ روزہ کھلنا تھا تو ہم بلکل ٹائم کے قریب قریب پہنچے تھے اور موسٹلی لوگ اسی وقت آئے تھے اس دفعہ پاکستان میں تھوڑے تھنڈے روزے آئے ہیں اور افتاری بھی جلدی ہو جاتی ہے اور افتاری بھی تھوڑی لیٹ ہوتی ہے سارے ساتھ آٹھ کے قریب تو بس یہ سنسٹ ہوتا ہوا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو بس ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اور ٹیبل پر بیٹ گئے ہیں افتاری لینے کے لیے ہم ٹیبل پر پہنچے ہیں اور کافی اچھی افتاری تھی پکوڑے سموسے ابھی یہ فنش ہو گیا لیکن ریفل ہو گیا تھا بعد میں اور دائی بلے فروٹس تھے اور شامی کباب تھے یہ سب سٹارٹر میں تھا یعنی کہ سنیکس میں اور سنیکس کے کچھ دیر بعد ہی مین کورس سرو ہوا تھا تو کھانے میں تھا چکن مندی لیم مندی اور ای ٹھنک چکن کورما تھا اور لیم ڈمپلنگز تھی تو مجھے نہیں پتا یہ مندی تھی یا کچھ اور تھا بیکنز جو برائیڈ ہے وہ افغانی ہے تو ای ٹھنک یہ افغانی کھانا ہی تھا زیادہ تر لیکن کھانا بہت مزے کا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا ویڈیو بنانے کا بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے کھانا قدم کر کے تھوڑی سی ویڈیو بس یہ بنائی تھی میڈیا میں بکلاوہ تھا اور جلیبیاں تھی لیکن میں نے بکلاوہ ہی کھایا کیونکہ مجھے بہت پسند ہے بکلاوہ تو کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور پھر اس کے بعد بس ہم نکل گئے تھے گھر جانے کے لیے بہت بڑی گیترین تھی اور ماشاءاللہ بہت مزا آیا تو یہ بس ہم بھی ہم گھر جا رہے تھے اور میں ڈرائیو کر رہی تھی اور میں نے اپنے ہزبین کو کہا کہ آپ میری تھوڑی سی کلپ بنا دیں تاکہ اس سے میں ولوگ کر دوں تو یہ تھا آج کا ولوگ امید کٹی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کل میری روٹین تھوڑی ٹف ہے یونیورسٹی اور رمضان ہونے کی وجہ سے تو لیکن انشاءاللہ میں جلدی سہر ٹو افتار روٹین کا ولوگ اپلوڈ کروں گی اگر ولوگ آپ کو یہ تھوڑا سا بھی پسند آیا تو لائک ضرور کریے گا بہت محنت لگتی ہے ولوگ بنانے میں اور اس کو پھر ایڈٹ کرنے میں بھی آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ